سب سے بڑی خبر جہاں جانئے کس طریقے سے ڈی ملٹرائز زون علاقے میں نورتھ کوریا کی گھسپیٹ کو لے کر بڑی خبر آئی جہاں جواب میں دکشن کوریا ایس سینکو نے ہوا میں فائرنگ کی ہے پوتن اور کم ملاقات کے بعد دکشن کوریا کے دعوے کو لے کر اس وقت کی یہ سب سے بڑی خبر ہے اور آپ کو بتا دیں اسی خبر کے تحت اب سامنے آرہی تصویروں کے بارے میں بھی آپ کو جانکاری دیں گے کیونکہ سیما کس طریقے سے سیما پار کے اس علاقے کے اندر یہ گتیویدی دیکھنے کو ملی ہے اور کس طریقے سے یہ تصویریں سامنے آرہی ہیں اس بارے میں میرے سہیوگیوں سے میں کروں گی بات لیکن اس سے پہلے جان لیجے کس طریقے سے نورتھ کوریا کی گھسپیٹ کو لے کر ڈی ملٹرائز علاقے میں نورتھ کوریا کی گھسپیٹ کو لے کر یہ تصویر سامنے آئی ہے جہاں جواب میں ڈکشن کوریا اس سینکو نے ہوا میں فائر بھی کیا ہے اب ایک طرف پتن اور کم کی ملاقات دوسری طرف سیما پر یہ گتیویدی اس کا مطلب کیا ہے اس کو لے کر کریں گے سوال اس سے پہلے بڑی خبر اب بڑی خبر ہے اب ٹی وی نائن سماداتا سمیت چودری سے ہم یہ سمجھیں گے کیا ان تصویروں کو اتر کوریا اور ڈکشن کوریا کے بیچ سیدھی جنگ کا سنکیت مانا جائے وہ تصویر ایک بار پھر سے آپ نے سامنے رکھیں گے کیونکہ بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ ایک طرف جہاں پتن کا ساتھ لگاتا ہے نورتھ کوریا کے پاس ہے نورتھ کوریا کس طریقے سے اب اکرامک ہوتا ہوا ساؤتھ کوریا کے خلاف نظر آ رہا ہے یہ اسی تصویر یہ وہی تصویر ہے جو سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آخر کس طریقے سے یہ ساف ہو گیا ہے کہ کیسے اب ایک ایسی موومنٹ دیکھی گئی ہے جس کے بعد اس کا مطلب سمجھنا ضروری ہے فیلال سب سے پہلے خبر آخر ہے کیا ڈی ملٹرائی زون علاقے میں گھسے نورتھ کوریا کے سینک یہ بڑی خبر ہے حالانکہ جواب میں کیا کہا گیا یہ آپ کو بتایا جہاں دکشیان کوریا اس سینکوں نے ہوا میں فائرنگ بھی کی ہے اس خبر کا سمجھ سے مطلب سمجھنے سے پہلے یہ خبر آخر ہے کیا آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ ڈی ایم زی علاقے میں ہی کئی بار گھسپیٹ کی اس سے پہلے بھی کوشش ہو چکی ہے یہ پہلی بار نہیں ہے پچھلے دو ہفتوں میں تین بار گھسپیٹ کی اس کوشش کا مطلب اب سمجھا دیجئے جو ساؤتھ کوریا کی طرف سے دعوے کیے جا رہے ہیں سمجھ لیکن بلکل ان کے جو جو جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے ان کی طرف سے صاف طور پر نے کہا گیا کہ آج کی تین بار یہ کوشش کی گئی اور خاص طور پر کہ ڈی ملٹرائی زون کو بھی پار کر کر اور اس کا اولنگن کر کر نورتھ کوریا کے سینکوں نے ان کے علاقے کی طرف آنے کی کوشش کی جس کے بعد ہوا میں فائرنگ کی گئے ان کو روکا گیا لیکن سب سے مہتپون بات یہ ہے کہ پچھلے کئی دروں کا انہوں نے ذکر کیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دیکھیں پچھلے لمبے سمجھ سے لگاتا ہے نورتھ کوریا ہزار سے زیادہ بیلون جس کے اندر پیمفلیٹ قریباً تین لاکھ سے زیادہ پیمفلیٹ ہیں سیڈیز ہیں کئی ایسے سمان جو ہے گاربیج وہ ان کے علاقوں میں بیج چکا ہے اور اس کے بعد ان کے سٹینک لگاتار ڈی ملٹرائز زون کو وائلیشن بھی کر رہے ہیں اب یہ نیچن طور پر ایک گمبیر والی بات ہے کیونکہ رشیہ کا برادیوی پوتین کے دور میں اس پر بات کروں گی لیکن خبر آپ نے بتا دی ہے کیا اب یہ ڈی ملٹرائز زون آخر کیسا ہے یہ سمجھنا بھی آگے کی چرچہ سے پہلے ضروری ہے کیونکہ یہ وہ جگہیں جہاں پر سینے گتیویدھی کی منہ ہی ہے اور دو سو اٹالیس کلومیٹر لنبا یہ جو پورا علاقہ ہے چار کلومیٹر چوڑا یہ جو پورا علاقہ ہے آپ کو بتا دے کہ 9 جون اور 18 جون کو بھی گھسپیٹ کو لے کر انپوٹ تھے اب جس طریقے سے پچھلے ہفتے کے دوران یہ انپوٹ سامنے آئے آج اس مومنٹ کا سمجھنا ٹائمنگ ایمپورٹنٹ ہے سمجھ ٹائمنگ ایمپورٹنٹ اس لئے کیونکہ لگاتار وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ رشیا کے آجانے کے بعد خاص طور پر بلادمیر پوتین کے نورت کوریا آجانے کے بعد نورت کوریا بہت زیادہ اس طریقے کی ایکٹیوٹیز میں لفت ہو چکا ہے وہ لگاتار اس کا وائلیشن کر رہا آپ دیکھیں کہ ساؤت کوریا نے اس سے پہلے بھی وزٹ سے آنے سے پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے اپنے انفرسکچر وہاں پہ بنانے شروع کر دیا ہے نئے کنسٹرکشن کئی جا رہی ہے لگاتار جو انفرنٹری ہے ان کی بریگیٹ سے وہاں پر پہنچ گئی ہے بھاری سنکھیا میں لگاتار وہاں پہ گیدر ہو رہی ہے تو یہ ایک بڑے علام سے خاص ہو پہ جس کو لے کر ساؤت کوریا alert کر رہا ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ دیکھیں نورت کوریا لگاتار یہ کوشش اب دوبارہ سے شروع کر رہا ہے